اور کچھ آئیتی بھی باتیں ہیں اجتحادی مسائلیں سرے سے وہ متلہی نہیں پیدا ہوا کوئی اس کے بارے میں حدیث نہیں آیت نہیں اب ہم کہیں کیا یہ متحد اپنے اجتحاد سے بتائے گا اب آپ مجھے بتاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے لوگ حد کرنے جاتے ہیں یا تو پیدل جاتے تھے صحیح ہے کہ نہیں یا خود پر جاتے تھے یا دھولے پر یا خطر پر یا کسی سمندری راستے سے آئے تو کچھتی تھے یہی طریقہ تھا ہوای جہاز سے آتے تھے سمندری تو جتنے حاضی اس زمانے میں ہوای جہاز سے جاتے ہیں سب بیدعت کل حج کرتے ہیں سب بیدعتی ہیں کیونکہ کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ ہوای جہاز سے سفر کرنا چاہے تھے اب حیثہ مسئلہ سامنے آیا تو کیا کرے گا کیا کریں اس موقع پر اب ہمیں انہیں دلیلوں میں غور کر کے مسئلے کو استمباد کرنا پڑتا ہے اب ایسے مسائل میں جو لوگ اہل حدیث ہیں وہ کیا کریں گے حدیث کے علاوہ تو کسی بات پر عمل نہیں کریں گے وہ سیدھے سے کریں گے بھئی جب ہوای جہاز کے بغیر جانے کی کوئی صورت نہیں ہے تو اب حج فرض ہی نہیں وہ تو یہی کہیں گے کیونکہ حج کے لیے ناجائز راستہ اختیار کرنا غلط ہے بدعات کے طریقے پر مد جاؤ ان کو یہی کہنا چاہیے اور اگر واقعی وہ علم والے ہیں تو ایک حدیث مجھ کو سنا دیں میں خط غلامی لگ دوں گا کہ ہوای جہاز سے حد کا سفر جائز ایک حدیث سنا دیں خط غلامی لگ دیں خط غلامی لگ دیں خط غلامی لگ دیں خط غلامی لگ دیں